موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کے حضر و کرم اور اس کی توفیق و رنایت سے اور اس کے حول قوت سے ہم نے بانی جامعہ نظامیہ حضربات حضرت شیفر اسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی کے احوال زندگی اور آپ کے علمی اور تجدیدی کارناموں پر مشتمل آٹھ قسطوں والی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے یہ اس کی پہلی قسط ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی آٹھ قسطوں میں ہم حضرت کے حالات زندگی اور آپ کے علمی کارناموں اور تجدیدی خدمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ جماعت الاولہ چودہ سو پینتالیس ہجری چل رہا ہے اور اس مہینے کی انتیس تاریخ کو حضرت کا ایک سو نوہ سالانہ علس شریف جامعہ نظامیہ حضربات میں منایا جا رہا ہے لہٰذا اس مناسبت سے ہم اس مہینے میں آپ کے سامنے حضرت کے سیرت تیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیریز کا نام ہم نے تاریخی نام رکھا ہے اور وہ یہ ہے تابیشے آفتابے انوار یہ جو تابیشے آفتابے انوار یہ جو نام ہے اس کو اگر آپ ابجد کے اعتبار سے اس کا نمبر نکالنے کی کوشش کریں گے تو چودہ سو پینتالیس اس کا نمبر نکلتا ہے اور یہی وہ چودہ سو پینتالیس ہجری کا سال ہے جس سال ہم یہ آٹھ قسطوں پر مشتمل آپ کے سامنے سیریز لے کر آئے ہیں آج پہلی قسط ہے اس پہلی قسط میں ہم حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی جامع نظامیہ حضر آباد کے خاندان کا پس منظر اور آپ کا نصب نامہ اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی کہاں پر ہوئی یہ آج ہم دیکھنے کے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا اسم کرامی محمد انوار اللہ ہے اور آپ کو فاروقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خلیفہ دوبم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق ہے لہذا آپ کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام کو فاروقی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو آپ سے قبل ان چالیس حضرات نے اسلام قبول فرمایا تھا آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے چالیس کا عدد مکمل ہوا تھا اسی طرح آپ کی اولاد میں چالیس میں نمبر پر حضرت شرخ الاسلام امام انواراللہ فاروقی رحمت اللہ علی تشریف لاتے ہیں یہ ایک پسن اتفاق ہے اس میں گرامی جیسا کہ آپ جان چکے ہیں محمد انواراللہ ہے اور عاصف جا سادس یعنی چھٹے نظام کی طرف سے آپ کو خان بہادر کا لقب اتا ہوا اور ساتھویں اور آخری نظام میر عثمان علی خان رحمت اللہ علی کے دربار سے آپ کو فضیلت جنگ کا شاہی خطاب اتا ہوا تھا تو خان بہادر اور فضیلت جنگ یہ آپ کے خطابات ہیں آپ کا لقب شرخ الاسلام اور عارف باللہ ہے اور اس میں گرامی جیسا کہ آپ جان چکے ہیں محمد انواراللہ فاروقی رحمت اللہ علی جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے کہ حضرت شرخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انواراللہ فاروقی رحمت اللہ علی کا سلسل نصب حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے وہ سلسل نصب بھی آپ سماعت فرمائے محمد انواراللہ بن ابو محمد شجاع الدین بن قاضی سراج الدین بن بدر الدین بن برہان الدین بن سراج الدین بن تاج الدین بن قاضی عبد الملک بن تاج الدین بن قاضی محمد کبیر الدین بن قاضی محمود بن قاضی کبیر بن قاضی محمود بن قاضی احمد بن قاضی محمد بن یوسف بن زین العابدین بن نور الدین بن شمس الدین بن شریف جہا بن صدر جہا بن اسحاق بن مسعود بن بدر الدین بن سلیمان بن شعیب بن احمد بن محمد بن یوسف بن شہاب الدین الملقب فررخ شاہ کابولی بن شیخ اسحاق بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ اصغر بن عبداللہ اکبر بن اب الفتح بن اسحاق بن ابراہیم بن سیدنا ناصر بن سیدنا عبداللہ بن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت کے آبا و اجداد میں بیشتر حضرت قاضی ہے اللہ دبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسے عظیم الشان اور پاکیزہ نسل میں دنیا میں بھیجا ہے آپ کے نانا جان حضرت مولانا محمد سعید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے جدی سلسلے میں آ کر ملتے ہیں یعنی آپ اپنے ددیال اور ننیال دونوں جانب سے فاروقی نسل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے نانا کی طرف سے آپ کا نسب نامہ ایسا ہے آپ کے نانا جان ہے قاضی محمد سعید اللہ بن قاضی عزیز اللہ بن قاضی عبدالقادر بن قاضی مراد بن قاضی علی بن قاضی محمود بن قاضی محمد کبیر الدین جو حضرت شکل اسلام کے نوے دادا ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ددیال کی جانب سے بھی آپ کے آبا و اجداد میں بیشتر حضرت قاضی ہیں علماء ہیں اور ننیال کی جانب سے بھی آپ کے نسب میں آپ کے آبا میں بیشتر حضرت قاضی ہیں اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں تو دونوں طرف سے آپ کا خاندان مبارک اور مسعود خاندان ہے علماء کا خاندان ہے قاضیوں کا خاندان ہے اللہ والوں کا خاندان ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے آپ کے خاندان کے حالات پر اور پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں آپ کے آبا و اجداد میں ابھی آپ نے ایک نام سمات فرمایا ہے حضرت شہاب الدین ان کا لقب ہے فروق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ یہ افغانستان کے کابول کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا آپ ہجرت کر کے افغانستان کابول سے ہندوستان تشریف لائے تھے یہ جو حضرت فروق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ ہے انہی کی اولاد میں سے ہندوستان میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ربانی شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ ہستیابی حضرت فروق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اور انہی حضرت فروق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں شرخ الاسلام امام انواراللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں گویا کہ آپ یوں سمجھئے کہ حضرت فروق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تین بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برے صغیر پاک و ہن کے اندر بہت بڑا مقام و مرتبہ اتا فرمایا ان کو بڑی شہرت اتا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقبولیت اتا فرمائی ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اول حضرت شرخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ یہ تینوں بھی حضرت فرق شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں اور پھر اس طرح سے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی اولاد میں آتے ہیں حضرت شرخ الاسلام کے چھٹے پشت کے جو دادا ہے قاضی تاج الدین رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے آپ گزرگ ہیں اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو اپنے زمانے میں دکن کے قضاء کے عہدے پر معمور فرمایا تھا یعنی دکن میں آپ کو جج بنایا تھا آپ اندازہ کرے کہ جج ہونا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے اور اس کے لئے کتنا سارا علم درکار ہوتا ہے کتنا سارا اس کے لئے فہم درکار ہوتا ہے ایسا ویسا ہر عام شخص جو تھوڑا بہت پڑھ لیا ہو وہ منصفی یا قاضی یا جج کے عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا تو جج بننے کے لئے کتنا کچھ پڑھائی کرنا ہوتا ہے کتنا کچھ اس کی قابلیت کو متنظر رکھا جاتا ہے تو اورنگزیب عالمگیر نے آپ کے چھٹے داتا حضرت قاضی تاج الدین رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں دکن کا قاضی مقرر کیا تھا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد میں کس پائے کے علماء گزرے ہیں لہٰذا قاضی صاحب نے یعنی حضرت قاضی تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے قندھار کو اپنا وطن منع یہ قندھار تو افغانستان میں موجود ہے وہ قندھار یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے یہ قندھار مہاراشترہ کے اندر ایک قندھار نام کا ایک شہر ہے اس قندھار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس قندھار کو آپ نے یعنی ہندوستان کے ریاست مہاراشترہ کے اندر جو قندھار ہے اس کو حضرت قاضی تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنا وطن بنایا تھا پھر قاضی تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ کے بوتے قاضی محمد برحان الدین رحمت اللہ علیہ کو نواب میر نظام علی خان نے ستائی شابان گیارہ سو چھیاسی ہجری اس سال قندھار کے عہدہ قضاء پر آپ کو معمور فرمایا یعنی آپ کو بھی قندھار کا قاضی بنایا پھر اس کے بعد ان کے پوتے قاضی برحان الدین رحمت اللہ علیہ کے پوتے قاضی محمد سراج الدین رحمت اللہ علیہ جو بانی جامعہ نظامعہ کے براہ راز دادا ہوتے ہیں ان کو پندرہ محرم بارہ سو نو ہجری میں پھر قندھار کا قاضی بنایا گیا تو پچھلے زمانے میں قاضی کا مطلب آج کل کے قاضی کے طرح صرف نکاح پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا قاضی کا مطلب عدالت میں انصاف کرنے والا جج ہوتا تھا تو اس پائے کا وہ اہدا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت شیخ الاسلام کے حقیقی دادا پھر ان کے دادا پھر ان کے دادا یہ تسلسل کے ساتھ یہ قندھار کے یہ قاضی رہ چکے ہیں یا قاضیوں کا خاندان رہا ہے پھر حضرت کے جو والد گرامی ہیں یعنی حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے جو والد گرامی ہیں قاضی ابو محمد شجاعتین رحمت اللہ علیہ ان کے مختصر حالات سمات فرمائیے حضرت قاضی ابو محمد شجاعتین رحمت اللہ علیہ بارہ سو پچیس ہجری میں پیدا ہوتے ہیں ابتدائی تعلیم اپنے وطن قندھار کے اندر قندھار کے مشہور عالم حضرت مولانا غلام جلانی صاحب سے آنسل کرتے ہیں پھر حیدرباد تشریف لاتے ہیں اور حیدرباد آنے کے بعد قرآن مجید کو حیبز کرتے ہیں علم قرآت اور علم تجویز سے فارغ ہوتے ہیں پھر مولانا کرامت علی صاحب سے دینیات کی تکمیل کرتے ہیں یہ کرامت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کون ہے یہ ہندوستان کے مشہور محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور پھر آپ نے ابتدام سلسل قادریہ اور نقش بندیہ میں اپنے حقیقی نانا سے نانا کے دستحق پرست پر آپ نے بیعت فرمایا آپ کے نانا کون ہے یعنی شیخ الاسلام کے والد گرامی کے نانا یہ کون ہے مولانا شاہ رفی الدین قنداری رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ہے رحمت آباد کے مشہور بزرک حضرت شاہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ حضرت نائب رسول رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا شاہ رفی الدین قنداری رحمت اللہ علیہ یہ بانی جامعہ کے والد گرامی کے نانا بھی ہیں اور پیر بھی ہیں ان سے آپ نے قادریہ اور نقشبندیہ سلسلے میں بیعت فرمایا پھر اس کے بعد حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی جو حیدرباد میں آتر بس چکے تھے ان سے آپ نے سلسلے چشتیاں میں بیعت فرمایا یہ جو حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی رحمت اللہ علی تھے ان کی بہت خاص نظر شیخ الاسلام کے والد گرامی ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علی پر رہتی تھی اور اپنے حلقے کے اندر مسنوی شریف کا درس ہوتا تھا اور اس مسنوی شریف کی عبارت پڑھنے کے لیے حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علی کو ہی منتخب کیا جاتا اور انہی سے مسنوی شریف جو مولانا روم رحمت اللہ علی کے جلیل القدر تصنیف ہے اس کی عبارت انہی سے پڑھائی جاتی پھر آپ نے حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علی کے صحبت میں بھی آپ نے کئی وقت گزارا ان سے بھی علوم ظاہری اور باطنی سیکھا علم ظاہر اور علم باطن میں کمال حاصل کرنے کے بعد سراج الملک بہادر نے آپ کو 1263 ہجری کے اندر دھارور کی منصفی پر دھارور کی منصفی پر مقرر فرمائی یعنی دھارور کا جج بنایا یہ دھارور آج کے ریاست کرنا ٹکا کا حصہ ہے پھر آپ نے اس کے بعد اپنے تقرر کے چودہ سال تک دھارور راجورہ اور بیڈ پر اس خدمت کو آپ نے انجام دیا دھارور تو کرنا ٹکا کا حصہ ہے اور راجورہ اور بیڈ یہ آج کے مہاراشترا کا حصہ ہے چودہ سال تک آپ منصفی کے یعنی جج کے اہدے پر فائز رہے پھر 1277 میں 1277 ہجری میں سالہار جنگ اول نے آپ کو نرمل کے صدر منصف کے اہدے پر منتاز فرمایا صدر منصف یعنی چیف جسٹس آپ کو بنا دیا نرمل کا جو اس زمانے میں بہت اہلا اہلا سمجھا جاتا تھا پھر 1281 ہجری میں آپ کا ٹرانسفر ہو گیا تبادلہ ہو گیا اور انگابات آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے اپنے عمر کی زیادتی کے پیش نظر اور صحت کی علالت کے پیش نظر آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی اور سبگدوش ہو گئے آپ اپنے اہدے سے تو لہٰذا 1281 میں آپ اپنے اہدے سے سبگدوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کا باہیات رہتے ہیں 1288 ہجری میں آپ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں حیدرباد دکن میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور حیدرباد کے عیدی بزار کے علاقے میں مشہور درگاہ ہے حضرت مولانا شجاع الدین برحان پوری رحمت اللہ علی کی آپ کے درگا شریف کے سائے میں آپ کے مقبرے میں حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علی بانی جامع نظامیہ کے والد محترم کا مزار مبارک موجود ہے حضرت قاضی ابو محمد شجاع الدین فاروقی رحمت اللہ علی کی دو بیویاں تھی آپ کی جو پہلی بیوی تھی وہ حضرت سانگڑ سلطان مشکل آسان رحمت اللہ علی جو قندھار کے مشہور بزرگ بزرے ہیں ان کے سجادہ نشن صاحب کی صاحبزادی تھی اور دوسری جو آپ کی بیوی تھی وہ مولانا سعاد اللہ صاحب کلم نوری کے جو قاضی تھے کلم نوری یہ بھی مہاراشترہ کا اقلاقہ ہے یہاں کے قاضی صاحب مولانا سعاد اللہ رحمت اللہ علی کے صاحبزادی سے آپ نے دوسرا نکاح فرمایا تھا جن کے بطر مبارک سے دو صاحبزادی تولد ہوئے ایک شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی اور دوسرے مولانا امیر اللہ رحمت اللہ علی اب حضرت شیخ الاسلام کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا بھی ایک واقعہ ہے حضرت شیخ الاسلام کے جو والدہ ماجیدہ ہے نکاح کے ایک عرصے تک جب آپ کو اولاد نہیں ہوئی ہے تو آپ نے ایک اللہ والد تھے نانگر میں ان کا مزار مبارک ہے یتیم شاہ صاحب ان کو کہا جاتا ہے ان کا نام شمس الدین ہے تو حضرت شمس الدین یتیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ میوہ وغیرہ نظرانے کے طور پر بھیج کر یہ دریا فرمایا کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں کیونکہ شادی کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب اللہ والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سارے غیب کی باتوں پر ان کو متعلق فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ بسا اوقات غیب کی باتیں بیان فرما دیتے ہیں تو حضرت شمس الدین یتیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تم کو اولاد ہوگی لڑکا ہوگا اور وہ عالم و فاضل ہوگا تو یہ خوشخبری یہ بشارت شیخ الاسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو دے دی گئی ہے چند دن کے بعد جب حمل کے آثار دکھائے دیئے تو آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشریف فرما ہے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے والدہ ماجدہ کو گویا کہ خواب میں اپنا دیدار کروا کے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ میرا عاشق رہے گا میرے دین کی خدمت کرے گا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمانا اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا حافظ ہوگا اور قرآن مجید کے علوم کا محافظ ہوگا تو آج کے اس قسط کے اندر ہم نے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علی کے خاندانی پس منظر آپ کے والد ماجد کے حوالے سے چند مختصر باتیں اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی چار ربیو ثانی بارہ سو چونسٹھ ہجری کو مہاراشرہ کے نانڈیڑ کے مقام پر نانڈیڑ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آج کی قسط میں ہم نے یہ کچھ سمان فرمایا انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حضرت شیخ الاسلام کی تعلیم کہاں پر ہوئی کن کن اساتیزہ سے آپ نے اقتصاب فیض فرمایا ہے اور کیسا آپ علم حاصل کرتے تھے آپ کے فرسول علیم کا طریقہ کیا تھا انشاءاللہ یہ ہم اگلی قسط میں ملعظہ فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت شیخ الاسلام کی علم و روحی فیضان سے معلومات فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علم و رحمت اللہ و برکاتہ